ای تینک اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ قدیر خان محسن پاکستان تھی محسن پاکستان اس حوالے سے کہ انہوں نے باوجود مشکلات کے جو ان کو مشن دیا گیا اس کی انہوں نے تکمیل کی اور تکمیل وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی جان سے جان جانے کے ڈر سے نہیں ہوتے وہ لوگ مشن کو کمپیٹ کرتے ہیں جو اپنے قوم اور ملک سے محبت کرتے ہیں ابھی بات کی گئی نیوکلی ٹکنالوجی کے حوالے سے کی کیا نیوکلی ٹکنالوجی کافی ہونا کافی ہے کافی ہے I think نیوکلی ٹکنالوجی صرف کرتے ہیں as a deterrence ضروری نہیں ہے کہ نیوکلیر بام ہونے سے آپ پٹا کے پورتے ہیں it act as a deterrence and the nuclear policy of پاکستان is for peaceful purpose we believe in non-proliferation and we believe کہ پاکستان اپنی نیبر کے ساتھ peace and harmony میں رہے جس کا قدیر محمد علی خان ڈاکٹر قدیر صاحب نے احتمام کیا ہم بھارت کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ہم سب کو پتہ ہیں 48 کی وار 65 کی وار 71 we lost one part of پاکستان جب سے نیوکلیر ٹکنالوجی ہم نے achieve کی ہم ایک balance ان کا کہنا تھا پھوپال کے لوگ قدار نہیں ہوتے اور انہوں نے ثابت کیا وہ صرف پھوپالی نہیں تھے بلکہ وہ پاکستانی تھے اور پاکستان کے لیے انہوں نے ان تک محنت کی اور وہ کر کے دکھایا اور قدیر خان کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ کے لوگ کو بھی مبارک بات دینی چاہئے کہ انہوں نے اس مشن کی تشکیل میں اہم قدار انجام دیا ہوتی ہے اس میں ان کے ساتھ تھے اور اکثر سینیٹر حسیب صاحب کے محفظ ہوا کرتی تھی اور حسیب صاحب بپالی کھانا ضرور بناتے تھے اور قدیر خان صاحب ہم سب کی فرمائش کرتے تھے برنڈی ضرور کھانا سو وہ بپال کی ایک ٹرڈیشنل برنڈی ہے جو کہ اکثر وہ ہم سے یاد کرتے تھے عابد عزت صاحب نے بلکل ٹھیک بات کہی کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہونے کے بہوجود بھی اپنے چھوٹوں کا خیال لگتے تھے ان کی عزت کیا کرتے تھے اور کبھی مجھے فیل نہیں ہوا کہ قدیر خان جیسے قدوار شخصیت کے ساتھ میں بیو جی کو جیئر کر رہا ہوں یا کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوں قدیر خان کے بارے میں اکثر ہم صرف ایز ای نیوکلئر سائنٹیس جانتے ہیں مگر قدیر خان صاحب نے سوچل سرویسز بھی کیا ہیلپ کے سیکٹر میں بھی انہوں نے کنٹیبیوڈ کیا اور ایڈوکیشن کے اندر بھی قدیر خان صاحب ان شخصیات میں سے ہیں جو ادارے بنانا جانتے تھے اور آج جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں جس کو قدیر خان صاحب نے خود کپ جی کو بنایا ادارے مشکلوں سے بنتے ہیں اور جب ہی قدیر خان سے میری ملاقات ہوتی تھی تو بڑے کنسرن ہوا کرتے تھے کہ کپ جی کیسا چل رہے ہیں مزید تہتری کیسے ہو سکتی ہے اور مزید ہم اس کو کیسے فعل بنا سکتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ اس ملک میں کیا گیا اس کے باوجود بھی کبھی میں نے ان کو شاید ان کے پرانے ساتھی شیئر کر سکتے ہیں مگر میں نے کبھی ان کو ڈسہارٹ ہوتے نہیں دیکھا میں یہاں پہ ڈاکٹر پیزادہ قاسم کا ایک فریز استعمال کروں گا ڈسکنیکٹ اس ملک میں انفرچنٹلی میسید انفرچنٹلی کبھی انفرچنٹلی کبھی انفرچنٹلی کبھی انفرچنٹلی تو میں یہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو جانے اور لوگوں کو ان کے جائز عزت اور حق دیں